Language Development Through ECE Curriculum Dear Students, مجھے اس موڈیول میں آپ سے Early Childhood Education کے نساب کے ساتھ Language Development کی بارے میں بات کرنی ہے کہ Language Development کے حوالے سے جو Early Childhood Curriculum ہے نساب ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ہم کیسے اس کی Language Development کر سکتے ہیں تو Early Childhood Education Curriculum Design Promote the Holistic Development وہ بچوں کی مجموعی development پہ توجہ دیتا ہے various اس کے domains ہیں مثلا اس کے Language and Communication Skills پھر اس کے ساتھ اس کی جو ذہنی نشونما ہے پھر اس کی جو emotional ہے اس کی feelings ہیں اس کی جو motions ہیں ان سب کو وہ دیتا ہے So Language Development is a crucial aspect یہ بہت important aspect ہے of the ECE Curriculum Early Childhood Curriculum کا یہ بہت اہم کرکلم کا جو پارٹ ہے دیکھیں actually یہ جو Language Acquisition کا یہ پیریڈ ہے جو Early Childhood کا زمانہ ہے جو دو تین چار سالوں سے یہ شروع ہوتا ہے یا پانچمیں سال میں بھی جائے بچا تو اس میں یہ اصل میں اس کا Language Development کا اور Language Acquisition کا دور ہے اور اس میں ہی اس نساب کو ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے تو اب کیا ہے کہ یہ اس لحاظ سے بھی important ہے کہ یہ فیوچر کی جو Language Development کی جو فاؤنڈیشن ہیں یہ وہ فاؤنڈیشن کے طور پر کام کرتا ہے جو فیوچر میں Language Development ہو نہیں ہوتی ہے بچوں کی اس کی طور پر ان کی ایکڈیمک اور ان کی جو Life جو سکسس ہے اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے Language Development through ECE curriculum اس میں کیا ہے Physical Development ہے Language Development ہے Intellectual and Cognitive Development ہے یعنی اس کی ذہانت اور اس کی ذہنی نشونما Social Emotional Development ہے بچوں کی جو سماجی اور جذباتی Development ہے اور Creative Development ہے تو بچوں کو Creative یا تخلیقی بنانا اس کی Development بھی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے یہ ECE curriculum جو ہے تو Language Rich Environment اس میں سب سے جو important بات ہے کہ جو Early Childhood Education کا جو نساب ہے وہ اس طرح Rich ہونا چاہیے Language کے حوالے سے کہ وہ بچوں کو ایک Rich Environment فراہم کرے Language Learning کے حوالے سے اس میں کچھ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں کہ various materials, resources and activities that promote language development تو مختلف جو سرگرمیاں ہیں مثلا آپ دیکھیں word building کی competitions ہیں یا words بنانے کے competition ہیں آپ دیکھیں آپ یہاں اس کو sounds سے شروع کر کے آگے phonemes ہیں پھر phonemes سے آپ اس کے syllables جن کو ہم کہیں گے پھر اس سے words بنائیں گے پھر words سے آگے sentences بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح مختلف چیزیں ہیں جن کو یہ ساری چیزیں اس میں Language development کے حوالے سے ہمیں Early Childhood curriculum میں شامل کرنی پڑیں گی اور children are encouraged to participate in activities such as بچوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے storytelling, singing, role playing and discussions that enhance their language skills میں چھوڑا سا ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے ایک چائنیز ویڈیو دیکھی جس میں teacher بچوں سے story سن رہی ہے تو آٹھ دس بچے باری باری اپنی story سنا کے تو پھر وہ ان سے ہی ان کے بارے میں پوچھتی ہے teacher کہ فلان کی story کیسی تھی فلان کی story کیسی تھی تو جس بچے کی story سب سے اچھی تھی اس نے اس کو storyteller king کا خطاب دیا اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا تو یہ ایک ایسی activity جس میں بچوں کو story telling کے ذریعے آپ ان کو language سکھانا یا ان کو بتانا تو building language skills یہ برس پدائش کے بعد ہی یہ actually sounds سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر آگے تک آنے والے برسوں میں یہ جاری رہتا ہے language rich environment کے حوالے سے teacher provides a positive encouraging environment تو teacher جو ہے وہ بڑا ہی positive اور encouraging environment پراہم کر سکتا ہے یا کرنا چاہیے اس کو وہ کس طرح ہوگا support children's language development بچوں کی language development کے حوالے سے support ان کو فراہم کرے اس میں وہ بہت ساری چیزیں use کر سکتا ہے cartoons ہیں games ہیں ویڈیوز ہیں یہ ساری چیزیں اور پھر and facilitates their communication with peer and other adults تو classroom میں وہ ایسی activities کرائے کہ وہ اپنے بچے جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ activities کریں مثلا dialogue کرائیں یا کچھ اور group میں ان کی کوئی activity کرائی جائے پھر اس کے علاوہ classroom میں print material جو classroom میں مخلف cartoons ہیں مخلف cards ہیں بچوں سے بنوا کر یا ویسے printed بنے بنائے cards ان کو آپ ان کو ان کی showcaseنگ کی جائے ان کو boards پہ لگایا جائے اور اس طرح ان کی language development کے حوالے سے activities کی جائیں اب اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے goals کا تائین کریں تو language development goals میں کیا ہے the ECE curriculum identifies goals وہ goals identify کرتا ہے that children should achieve at different stages of their development تو ان کی stages of development جو اس کے milestones ہیں اس پہ کہاں کہاں کس کس level پہ اس کو کیا develop کرنا چاہیے اور these goals includes کیا ہیں develop phonemic awareness کہ کس level پہ اس کو phonemic awareness اس میں develop ہونی چاہیے کس level پہ اس کی vocabulary develop ہونی چاہیے grammar develop ہونی چاہیے and comprehension skills اور کس level پہ اس کی reading جو ہے اچھا reading جو ہے جس یہ نہیں ہوتا کہ read کرنا بلکہ reading سے مراد یہ reading with understanding یعنی اس کو پڑھ کر سمجھ کر read کرنا so teachers use various teaching strategies, techniques to help child achieve goals تو بچوں کو اپنے goals حاصل کرنے کے لیے مختلف strategies استعمال کرتا ہے اور جیسے shared reading ہے and writing activities ہیں تو یہ سارے یعنی competitions کرا سکتا ہے کلاس میں reading کے competitions کرا سکتے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں کلاس میں teacher کر سکتا ہے اب play based learning یہ ایک اور strategy ہے early childhood curriculum میں the EC curriculum emphasize play based learning as a critical component of language development تو یہ language development کا ایک بہت ہی important اور بہت ہی اہم component ہے children learn through exploration وہ خود explore کریں experimentation تجربات تجربات کر کے کریں جیسے blocks کو use کرنا یا آپ ان کو چھوٹے سے اپنے environment میں school کے compound میں ہی یا گھر کے compound میں ہی آپ ان کو مخلف چیزیں ان سے explore کرائیں اور اس طرح ان کو observation ان کی کرائیں اس طرح ان کو observation بھی بڑھے گی اور وہ سیکھیں گے چیزیں انٹریکٹ with the environment and their peers وہ اپنے environment کے ساتھ اور peers کے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں آپ اس میں بات چیت کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ڈسکس کریں اس طرح یہ play based learning activities ہیں یہ بھی curriculum کا حصہ ہونی چاہیے play based learning میں مزید کچھ یہ ہے provide opportunities for children to use language as a meaningful ways تو وہ ایک meaningful طریقوں سے بچوں کو language سکھانا یا language کو بڑھانے کے لیے یا language کو بہتر بنانے کے لیے وہ activities use کرنا ان کو سکھانا چاہیے and to develop communication skills اور ان کے communication skills ان میں develop کرنا یا play ہے مطلب learning through playing یا learning through games word making یا کچھ اس طرح کی اور activities ان کو آپ شامل کر سکیں اب integrated curriculum مربوط نساب یہ بہت ہی ہم ایک strategy ہے دنیا میں سن 2000 سے ایک shift آیا ہے خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے primary level پر کہ انہوں نے وہ content سے competency پہ shift ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے کیا ہوا کہ جو بیگ ہے ان کا size کام ہوا اور سبجیکس کو انہوں نے مربوط کیا ہے پاکستان کی جو 79 کی پالیسی ہے اس میں بھی گورنمنٹ نے integrated نساب کو متعرف کروایا تو the early childhood curriculum is designed to integrate language development with other domains of learning such as کیا domains ہیں اس میں cognitive ہے social emotional ہے and physical development یہ actually bloom کی ٹکسانوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے یہ تینوں domains ہیں تو cognitive psychomotor and effective تو ان ساب تینوں کو ہم نے feeling جو cognitive ہے وہ thinking process ہے effective ہے وہ feeling ہے اور psychomotor ہے تو مثال کے طور پر children can learn language skill through art activities یعنی cards کے ذریعے art بنانا یا drawings بنانا science experiments and physical play تو بچوں سے چھوٹے science experiments یا physical play ہے ان سے کرانا اب تو بہت ساری چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ہیں ایسی مطلب ایچے چینلز ہیں جہاں سے آپ بچوں کو یہ چیزیں سکھا سکتے ہیں inclusive approach inclusive education concept یہ ہے کہ normal بچوں کے ساتھ آپ وہ بچے جو difficulty کا ساملہ کر رہے ہیں یا کچھ اور معذوری کا ساملہ کر رہے ہیں ان کو آپ ان میں شامل کریں تو ایسی curriculum promotes an inclusive approach to language development تو یہ language development کی inclusive approach اس میں شامل کر رہے ہیں اس میں recognize the children have different language backgrounds تو وہ بچے جو different language backgrounds رکھتے ہیں ان کو پہچاننا ان کو recognize کرنا ان کی language کو recognize کرنا اور ان کی abilities اور needs کے مطابق اس کو explore کرنا اور اس کو پھر develop کرنا تو تیچر پروائید support and individualized instruction جو تیچر ہے وہ individualized instruction ان کو یعنی انفرادی تدریش کر سکتا ہے ان کے ساتھ اور to ensure that all children can participate اور اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ تمام جو بچے ہیں اس میں participation کریں اور and achieve their language development goals وہ اپنے language development goals کو بھی حاصل کریں اب دیکھیں creating inclusive cultures میں کیا آئے گا کہ building an inclusive community inclusive community بنائی جائے establishing inclusive values تو values جو ہیں یہ کیا ہوتی ہیں preferences ہوتی ہیں تو ہر ایک جو values ہیں ان کو ان کی respect کرنا یہ ضروری ہے اس میں اس ماہول میں سو evolving inclusive practice orchestring learning mobilizing learning تو آپ یہ ہے کہ ان کو سب کی learning کو انٹریسٹ دلچسپ بنا کر ان کو وہ اس میں شامل کرنا اور producing inclusive policies بنانا یہ اصل میں جو inclusive education کے لیے یا inclusive language development کی جو policy policy سب سے important بات ہے یہ basic guidelines رہنما حصول ہیں جو ہر قوم کو ہر nation کو early childhood curriculum کے بنیاد policy کی طور پر شامل ہونی چاہیے تو developing school for all organizing support for diversity تو sports for diversity میں نے لیسٹر میں سپارکن ہاؤ primary school کو وزیٹ کیا تو اس کی head teacher نے بتایا کہ 72 nations کے بچے ہیں ہم ان کو انگلیش پہ لاتے ہیں تو اس میں کیا ہے quality ہے increased employment outcomes ہیں تو یعنی اس کا جو teacher ہوگا اس کے لیے employment کے مواقع بڑھ جائیں گے اور improve teaching and learning improve ہو جائے گی cost and time of efficiency تو cost بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور efficiency بڑھ جائے گی efficiency ہوتا ہے better functioning یعنی کم resources سے زیادہ benefits لینا ہے اس سے مراد efficiency ہوتی ہے assurance and accountability assure کرنا اور accountability احتساب improved recruitment and retention تو اس سے retention اور recruitment جو improve ہوتی ہے اور اسی طرح better professional development teachers کی better professional development ہوتی ہے اور staff and student satisfaction دیکھیں دنیا میں یہ بہت بڑا یہ میار ہے جو business education میں بھی یہ satisfaction جیسے customer کی ہے تو چونکہ stakeholders education کے یہ ہیں staff اور students ان کو satisfy ہونا چاہیے system کا اور brand and reputation تو brands جو ہیں دنیا brands کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور reputation یہ مسلسل محنت سے develop ہوتی ہے